جام کمال کی کرسی ہلنے لگی پارٹی کے چودہ ناراض عراقین نے تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے تیتی سرکان کی حمایت درکار وزیر اعلی جام کمال کہتے ہیں ادم اعتماد کا آخری دن تک سامنا کریں گے صوبے میں کام نہ ہونے کی بات غلط ہے صحت اور تعلیم کے شعبے میں مثالی کام ہوا فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی مل گئی الیکشن کمیشن نے فروخ حبیب کی درخواست منظور کر لی وزیر مملکت نے کہا حریف اسی گڑھے میں گر گئے جس میں ہمیں گرانا چاہتے تھے آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی آئی کو گرانا چاہتے تھے آج انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ دی کہ پی ٹی آئی تو بہت جماعت ہے جس کے پاس چالیس ہزار ڈونرز کا ریکارڈ موجود ہے یہ ہمیشہ اپنے مضموع مقاصل کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں انٹرسٹ گروپوں سے پیسے لیتے رہے مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز سے یہ پیسے لیتے رہے کراچی کے علاقے وفر زون میں ٹارگٹ کلنگ نامعلوم ملزمان نے قتل کیس کے گواہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا سی سی ٹی ویڈیو سامنے آگئی پولس نے مقدمہ درج کر لیا تحقیقات کا آغاز کر دیا بہاول نگر کی بیکری میں ڈکیتی کی باردات اطلاع ملنے پر پولس پہنچ گئی ملزمان نے فائرنگ کر دی ایسے چوہ شدید زخمی ہو گئے ملزمان فرار ہو گئے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اوفیشلی مامو بن گئے بختاور بھٹو کے یہاں بیٹے کی پیدائش آصفہ بھٹو نے بھی ٹویٹر پر خوشخبری سنائی لکھا میں خالہ بن گئی ہوں اور پی ایس ایل فرنچائزز اور پی سی بی میں معاملات تیپ آگئے ٹیم مالکان کو کووڈ ریلیف دیا جائے گا شیئر میں اضافہ کیا جائے گا فرنچائزز نے پیش کش قبول کر لی رمیز راجہ خوش کہتے ہیں مالکان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی جانب بڑا قدم ہے